مغتی صاحب ابھی جو آپ نے عامل کا ایک مسئلہ بتایا کہ بزرگ سے شادی کر لی جادو کا بول کے میرے ساتھ بھی مسئلہ چل رہا ہے ایک ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ بزرگ جن حاضر ہوتے ہیں ان کے ہاں اور انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ پر کوئی اثرات ہیں یا ان کی بڑی جٹھانی جادو کروا رہی ہے تب ہی انہوں نے تمہارا گھر برباد کیا ہے جب سے اور وہ ڈاکٹر موبائل پر بھی رابطہ کرنے لگے ہیں اور جب سے میں نے یہ دیکھا ہے میں سخت سختی سے منع کر دیا اور وہ میری دشمن بن گئی ہے اپنی بیگم کو بچا کے رکھیں اس روحانی ڈاکٹر سے کل میرے پاس ایک بندہ آیا میں نے کل واقعہ سنایا تھا نا کہ روحانی بزرگ روحانی جو بزرگ ہیں نا جو روحانی علاج کے نام پر بیویوں پر قبضہ کرتے ہیں لوگوں کی اور میں نے اس میں بڑے بڑے نسبت والے لوگ دیکھے ہیں اس میں یہ نہ دیکھو یہ تبلیغی ہے تو یا یہ جامعہ تو رشید سے ہے یا دار علم کو رنگی سے ہے جو روحانی ہوگا وہ جہاں سے بھی ہوگا وہ اپنا گل کھلائے گا ایک نیک دن سمجھ رہے ہونا روحانی جو علاج کرتے ہیں جن چڑھے لبھوت بکانے والے لوگ یہ ڈرامے باز ہوتے ہیں تو کل میں نے واقعہ سنایا کہ ایک آدمی کی بیوی پر اس پر مسمرزم کرتے ہیں یہ لوگ پھر خواب میں بزرگ آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں میں اسی سے شادی کروں گی کل میں نے یہ واقعہ سنایا تو کل بیان کے بعد ایک بندے نے بتایا کہ سیم یہی کیفیت میری بیگم کے ساتھ ہے ایک بزرگ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر بھی ہیں بزرگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں مجھ پہ جنات آتے ہیں اور پتہ نہیں بزرگ بزرگ تو اس نے میری بیوی کا دماغ کیپچر کیا ہے میری بیوی کہہ رہی مجھے طلاق دو میں نے اس بزرگ سے شادی کرنی ہے جو بھی ان کی خاتون ہیں زوجہ ہیں ان کو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں اس بزرگ کے چکر میں مت پڑھو وہ زندگی برباد کرتے گا اور جو خواب آرہے ہیں نا خوابوں میں بزرگ آکے کہہ رہے ہیں یہ سب شیطان ہے بزرگ نہیں آرہے یہ کیا آرہے ہیں شیطان گھر تباہ کر رہے ہیں آپ کا تو بیگم کو روکو اپنی اسختی کرو اس میں اور اس بزرگ کو بھی جا کے درہ پکڑو اللو کے پٹھے تو کون ہوتا ہے میری بیگم سے بات کرنے والا جنٹڑیل بھگا رہے ہیں اگر کسی شخص کی بہت ساری قضا نمازیں مجھے یاد ہے چند سال پہلے ایک بہت بڑے مفتی تھے وہ بھی روحانی علاج کرتے تھے میں نے بیان کیا سمجھایا بھائی یہ مفتی مفتی نہیں ہوتے ان کے نام کے ساتھ مفتی لگے بے ہوتے ہیں اور کہیں ہو سکتا ہے کسی مدرسے میں بیٹھتے بھی ہوں نہیں آرہی تھی سمجھ میں ایک صاحب کا قطر سے فون آیا کہ مفتی صاحب میں بزرگ کو جانتا ہوں وہ انہی بزرگ کرنا بتا ہے بہت نیک ہے وہ میری بیگم پہ دوریں چڑھتے ہیں جب وہ بزرگ دم کرتے ہیں فون پہ بیگم قطر میں وہ یہاں جب وہ بزرگ فون کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور میں نے کہا میں یقین سے بتاؤں ابھی یہ جو دوریں تیری بیگم پہ آرہے ہیں تیری ماں پہ بھی آئیں گے تیری بہنوں پہ بھی آئیں گے تیرے پورا خاندان لپٹے انہیں کہا وہ تو آگئے ہیں بہت سارے لوگ ہیں مونی سے بیعت ہو گئے ہیں میں نے کہا جب تک پورا کراچی تو ان سے بیعت نہیں کروائے گا یہ جنات جائیں گے نہیں فراڈی آئیے نہیں سمجھ میں آرہی ان کے بعد اور آہستہ آہستہ اس کی زوجہ کے تعلقات اس بزرگ سے کیا ہو رہے ہیں مضبوط فون پہ وہ سمجھا رہے ہیں جن تو نہیں آئے بھا وہ بتا رہی ہے کہ نہیں آئے بھا اور میں نے کہا یا تو میں بدگمان نہیں ہو رہا یا تو تمہاری بیگم ہی دو نمبر ہے جن چڑھا لیتی اپنے اوپر جب بزرگ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کو عشق کا جن چڑھاوا ہے یہ جن بن کے درامے بہت ہوتے ہیں عشق معاشقوں میں بھی جن بہت انوالو ہوتا ہے لڑکے اپنے اوپر جن مسلط کر لیتے ہیں لڑکیاں جن مسلط کر لیتی ہیں درامے باز ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس چکر میں لابتت ہو جائے گا تو میں نے کہا بہرحال بدگمان نہیں کر رہا میں لیکن یہ بندہ دو نمبر ہے ایک دن کیا ہوا اس کی بیوی پہ جن بن آیا وہ تھا اس نے مجھے رات کو چار بجے فون کیا میں نے اس کو سختی سے منع کیا تیری بیوی پہ چڑھایا لائے جن آئے بھوتا ہے تو انہیں کسی عامل سے رابطہ نہیں کرنا مر جائے یہ دماغ میں رکھ لے کہ مر جائے میں روحانی علاج نہیں کراؤں گا اس کا ان عاملوں سے اب چار بجے اس کا فون آ رہا ہے میری بیوی مر رہی ہے ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو گئے زبان ٹیڑی ہو گئی میں نے کہا نہیں کر اس مفتی کو فون نہیں کر کسی سے علاج نہیں کر کسی سے علاج نہیں کر برداشت کر ٹھیک ہو جائے گی نہیں تو کیا فائدہ جب تیری بیوی آشک اس کی ویوی ہے تو مر جائے اچھا ہے نہیں یہ ہو بیوی آپ کی اور آشک کسی اور کی ویوی ہو تو اس سے بہتر نہیں یا تو پھر آپ مر جاؤں دونوں میں سے ایک کا مرنا ایسے موقع پر کیا ہے قدرت کی طرف سے ایسا نہ ہو کہ آپ خودکشی کر لو وہ کہہ رہا ہے پھر فون کیا حضرت بہت حالت خراب ہو گئی میں نے کہا بھائی تو بیگم کے نا کان میں بول دے مر جا بزر سے فون نہیں ملاؤں اور ویڈیو بنا لے تاکہ تیروں پر کوئی قتل بطل کا کیس نہ آ جائے کہ تو نے مارا ہے یعنی کوئی ویڈیو بنا لے تاکہ باز دفعہ مری بھی ہو تو پتہ چلے اس پر ڈال دیا اس نے مارا ہے تو دو تین گھنٹے بعد فون آیا حضرت ٹھیک ہو گئی الحمدللہ حضرت کیا ہو گئی اچھا پھر ایک ہفتے بعد فون آیا اچھا مجھ سے خوش اتنا ہو گیا کہ مجھے دس ہزار روپے حدیعہ بھیجا اس نے وہاں سے یار آپ نے میری بیگم کو بچا لیا مجھے بھی بچا لیا پھر کیا ہوا کچھ دن بھی اس کا ٹرانسفر دبائی ہوا تو ایک بندہ آیا ملنے کے لیے پھر اس نے مجھے فون کی حضرت وہ بزرگ تو وہ جو مفتی صاحب تھے نا کراچی کے فروڈی تھے اب جو بندہ آیا ہے نا وہ واقعی صحیح روحانی عامل ہے وہ فروڈی نہیں ہے میں نے کہا تیری جو ہے نا قسمت خراب ہے نحوست تیرا مقدر ہے مجھے فون نہیں کرنا مجھے تو خیال ہو اس کے دس ہزار اٹھا گیا میں واپس بھیجوں یہ پگڑ اپنے یہ نحوست ہے کہ اللہ نے تجھے ان لوگوں کے جہاں سے کہہ رہا ہے اس نے میری گھڑی دیکھے بغیر کیسے بتا دی کہ گھڑی ہے یہ والی گھڑی ہے بزرگ ہے وہ میں نے کہا پتہ نہیں کوئی شعبتہ ہوگا کہیں دیکھ لی ہوگی کسی سے پوچھ لیا ہوگا مجھے کیا پتا ہے دنیا میں بہت سارے میں سارے شعبتے تھوڑی جانتا ہوں مرنہ میں خود شعبتہ باز ہوتا تو کوئی شعبتہ ہوگا تیری جیب میں بتا دیا کہ کیا ہے میں نے کہا اتنا اگر ہوتا تو یار یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کوئی شعبتے ہوتے ہیں ان لوگوں کے بتا دیا ہوگا کہ اس کو پتہ کیسے چل گیا میرے بھائی یہ بزرگ بزرگ نہیں ہے یار لیکن نہیں اس نے کہا نہیں حضرت یہ تو ہے پتہ نہیں اس کی بیگم کہاں ہوگی اللہ کرے اسی کے پاس ہی ہو ایسے لوگوں پر کوئی نہ کوئی بزرگ بیگم لے کے مارکٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے اللہ کرے اسی کے پاس ہی ہو میرا تو پھر رابطہ ہی ختم ہو گیا معنی ہے کہ ہم ساری صلاحیتیں تم جیسے بے وکوف لوگوں پر تھوڑی خرچ کریں گے تو روانی وانی کا چکر میں نہیں پڑا کرو میرے بھائی انسان کے بچے بن کے رہو اگر بہت زیادہ نوانے میں دوہزار ایک میں پیدا ہوا تھا ان کو پتا ہے کہ میں دوہزار ایک میں جب پیدا ہوئے تھے ان کو پتا تھا کہ میں پیدا ہو رہا ہوں میرا ایک بیان ہے میرے بھائی یوٹیوب پہ سرچ کرو قضاء عمری کا طریقہ اس میں آ جائے گا مفتی صاحب اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو وہ اس سے کس طرح بات کر سکتا ہے خاندانی لڑکی ہے تو اس کے اببہ سے بات کرو ڈیریکٹر سے بات نہ کرو اور اگر تھوڑے لبرل خاندان کی ہے تھوڑے آزاد خیال لوگ ہیں تو ڈیریکٹ اس کو میسیج بیٹھو چھچور بنا نہ کرو دوستیاں مت لگاؤ بولے میں آپ سے چاہدی کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں میں آپ کے اببہ سے بات کرنا چاہتا ہوں انسان کی بچی ہوگی یا تو انکار کرے گی یا بول دے گی کہ میرے اببہ سے بات کریں اور اگر انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق کی بچی ہوگی تو آپ سے سیٹنگ کرنا شروع کے ایکچولی چھوڑیں ابھی آپ ایسا کریں کہ پہلے فون پہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے پھر گھنٹے گھنٹے بات کرے گی پورے پورے پیکج برباد ہوں گے اور آپ کو کیا پتا پھر آپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس کے یہ پیکج چل رہے ہوں گے پھر وہ یہ ہوگا جب شادی کی رات آ ہوگی آپ بولو گی آج سے تم ہی میری راحت تم ہی میری مسررت تم ہی میری کائنات وہ کہے گی ٹھیک ہے پھر وسیم بھی تم حج پہ جانے کے لیے اسباب اختیار کرو اور گھر والوں کو چار دن کا خرجہ دو لیکن تبلیغ والے بولتے ہیں کہ جوب چھوڑ دو اور چار مہین پہ تبلیغ والے نہیں بولتے یہ غلط الزام ہے میں نے خود تبلیغ میں دیکھا ہے وہاں بزرگ حضرات جو پڑھنے والے لڑکیں ان کو واپس کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا آخری سمس سے چل رہا ہے امتحان دو تبلیغ والے کسی سے جوب نہیں چھوڑواتے ہیں کہ خواتین مسجد میں نماز پڑھتی ہیں پڑھنے کی عادی نہیں تو سب اپنی جائے نماز لے کر آتی ہیں اور بیج میں جگہ خواتین کا بھی اللہ تعایت دی ہے ہم تو دعائی کرتے ہیں عجیب ہی اسٹائل میں نماز ہو رہی ہے مجھے بتاتے ہیں بچے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں اب جیکھو مرد یہاں کھڑے ہوئے ہیں صف میں ادھر بھی صف ادھر بھی صف ایسا تھوڑی ہوگا کہ ادھر پنکھا چل رہا ہے تو ایک وسیم بھائی وہ پنکے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور غفار بھائی جو ہے نا وہ ان کو کھلا سہن چاہیے تو وہ سہن میں کھڑے ہوئے ہیں ایسا ہوتا ہے کتنا عجیب ہو جائے گا اوپر خواتین میں یہی ہو رہا ہے ایک اس ستون کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں ایک کسی نے بتایا وہ والا پنکھا تیز چل رہا ہے تو اس پنکھے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں ایک کچھ پنکھا برا لگ رہا ہے تو وہ ہلکے والے پنکھے کے نیچے اس طرح بکھری بھی جماعت ہو رہی ہے صف میں ہوتی ہے بھائی جماعت حجیب ہی سٹائل جل نماز ہو رہی ہے تو کئی دفعہ اعلان بھی کیا ہے کہ جو خواتین طرح بھی پڑھنے آ رہی ہیں صف بنائیں اگر کہیں پنکھا نہیں ہے تو انتظامیاں کو بتائیں وہ پنکھا لگا دیں گے وہاں پہ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ پنکھا وہاں ہیں صف یہاں ہیں تو پنکھا صف چھوڑ کے کہاں کھڑے ہو رہے ہیں اگر صف کے بغیر ہی نماز پڑھنی ہے تو پھر گھر میں پنکھے کے نیچے پڑھ لو نہ نماز بھائی جا کے تو یہ عجیب حساب کتاب ہے صف میں نماز پڑھنی نماز تو ہو جائے گی مسجد میں کئی سے بھی لیکن یہ سنت کے خلاف ہے صف میں کھڑا ہونا پڑے گا اگر کسی شخص کی کافی سالوں کی نماز نے نہیں ہو گیا بھائی روزہ اور نماز کی اس عمر میں فرض ہوتی ہے بلوغت کے بعد لڑکی کی بلوغت ہے فرس ٹائم منسز آنا شروع ہو جائیں لڑکے کی بلوغت ہے پہلی دفعہ اس کو نائٹ فال ہو جائے احتلام ہو جائے تو وہاں سے وہ بالک سمجھ جائے گا اور اگر منسز نہیں آتے کسی عورت کو یا مرد کو احتلام نہیں ہوتا تو پھر پندرہ جب اسلامی لحاظ سے پندرہ سال کا ہو جائے گا یا ہو جائے گی تو بالغ سمجھے جائیں گے یہ دونوں کیا استخارہ کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی استخارہ کبھی ایک طریقہ ہے جائز اور ایک نہ جائز دونوں میں نے گوگل پر ڈالے میں وہاں دیکھ لینا سبحانکاللہم بھی ہم دیگر رشد اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مجھے اجازت ہے میں آپ لوگ سے مسافہ کر لیتا ہوں کوئی کام تو نہیں ہے